موسیقی 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 دیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اپنا بھی ضمیر ہے اگر سنتی ترقی ہو رہی تھی پاکستان کی ایکسپورٹ ریکارڈ گروہ دکھا رہی تھی تو پھر تجارتی خسارہ کیسے بڑھ گیا ٹھیک ہے آپ یہ کہیں گے صاحب کے امپورٹ زیادہ ہو گئی تو اس کا مطلب پالیسی کہیں نہ کہیں اس میں عیب تھا کوئی خرابی تھی کوئی خامی تھی اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں سوئی کے مقام کے اوپر گیس مل جانے کے بعد پاکستان کے پاس وافل زخیرہ گیس موجود ہے جس کی وجہ سے اب پاکستان قطعے کے اندر کیا ساری دنیا کے اندر ایک منفرد ملک کے طور پر اوپر کے سامنے آیا اور قدرتی گیس آ جانے کے بعد پاکستان کی جو ہے وہ سمت بدل گئی وغیرہ وغیرہ اور اس طرح کی باتیں کر کے شاید بچپن سے ہی بچے کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بیٹا چولا جلا دو ماچس بچاؤ گیس آن ریک رکھو کیونکہ اتنی گیس ہے پاکستان میں قدرتی گیس تو سر یہ جو قدرتی طور پر عوام کو غلط لالبتی کے پیچھے لگایا گیا ہے پہلے یہ اس کے معنی یہ ہے کہ اس سپیشلائزیشن کو جو ہم بہت زیادہ وزن دیتے ہیں اس کی بھی خاص اہمیت نہیں نہیں ہمارا دعویٰ ہے نا کہ صاحب ہم کپاس یا کارٹن پروڈیوز کرتے ہیں پھر اس کے علاوہ ہماری سپیشلائزیشن ہے ٹیکسٹائل پروڈکشن میں تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ اس مارکٹ میں تو صاحب ہمارا راج ہونا چاہیے تنہیں سالوں سے ہم اس مارکٹ میں ہیں اور اتنے سالوں سے ہم راج کر رہے ہیں لیکن پھر جیسے میں آپ کو بتایا کہ مدیم مقابل جو ممالک ہیں وہ ہم سے آگے نکل گئے کام کیا حجم کتنا بڑا دیکھیں اس میں ویلیو بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کہیں کہ صاحب ہمارا آئی ٹی کے ایکسپورٹ دو عرب ڈالر ہو گئی اور صاحب دو عرب ڈالر ہے کیا آج کل کے دور میں ہے کیا دو عرب ڈالر کیا چیز ہے پھر بھی دیکھیں اور چیزوں کے بارے میں بات ہوتی ہے پہلے ٹیکسٹائل کا جیسے ٹھنکا بچتا تھا ساتھ میں لیدر کا تھا لیدر کے حالات کیا ہیں یہ جاننے کی ضرورت پاکستان میں سب سے بڑی مویشی منڈی لگتی ہے ایشیا کی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی لگتی ہے کھالیں کھتی ہوتی ہیں کھالیں اتنی زیادہ ہوں ہمارے پاس تو ہمارا لیدر کا معاملہ بڑا تیز چلنا چاہیے اور پھر سوال ساتھ ساتھ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر پاکستان کی ایکسپورٹس تواتر کے ساتھ بڑھ رہی ہیں بالخصوص ٹیکسٹائل کی تو پھر ان کا ایکچول تخمینہ کیا ہے اسٹیمیٹ کیا ہے کس سطح سے کس رفتار سے بڑھ رہی ہیں ہمارے سامنے واضح ہو کر سامنے آ جائے کتنی ویلیو ایڈیشن ہو رہی ہے بائی والیوم ہو رہی ہے بائی ویلیو ہو رہی ہے یہ سب ہمیں جاننے کی ضرورت ہے ایک شعبے پر انحصار پاکستان کو کتنا فائدہ پہنچا رہے ہیں آئی ٹی کا ہم نے اتنا شور مچایا ہے ہم کہتے ہیں صاحب انفرمیشن ٹیکنالوجی میں ہم نے اتنا کام کیا ٹھیک ہے اس صحیح کروالے نا تو برین واشنگ ختم ہو جائے گی تو آپ خود دیکھیں گے کہ قدرتی گیس کی بھی اہمیت آ جائے گی بجلی کی بھی آ جائے گی پانی کے بارے میں آپ کو پتہ ہے ہم نے تاریخی قسم کی باتیں کی ہیں یقین کرے بہت سارے جھوٹوں نے غوتہ لگا کے جو ہے وہ چلو بھر پانی میں خودکوشی کرنے کی کوشش کی ہے تقریباً اتنا ہی ہے سر بس بس صرف ان پرسین ہمارا ہمارا انیس بلین ہے نا آپ دیکھ لیں نا ایک سو نموے بلین سے زیادہ کی امپورٹ ہے دنیا کی ڈیشتہ ہی لگی وان پرسینٹ بلین سے اوپر کی مارکٹ ہے تو اس کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں اگر ہم اگر تین پرسینٹ چلے ہیں ہمارا سارٹ بلین کے ایکسپورٹ ہو جاتے ہیں لیکن پھر رکاوٹ کیا ہے ٹیکسٹائل میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں صاحب ہمارے پاس کورٹن ہوتی ہے ہم کورٹن پروڈیوز کرتے ہیں ہم کورٹن پروڈیوسنگ کنٹری ہیں لیکن سچ بات یہ کورٹن تو ایک کمورٹی ہے سپیشلائزیشن ہماری ہاں ہے کہ ہم ٹیکسٹائل کی شعبے میں سپیشلائز ہیں اس شعبے میں ہم بہت عفصے سے کام کر رہے ہیں لیکن یہ سپیشلائزیشن اگر مشکل ہوتی حاصل کرنا تو پھر بنگلہ دیش ویعت نام کمبوڈیا اتنی تیزی سے آگے کیسے بڑھ جاتے ہیں یہ بنگلہ دیش گئے اور وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ گیس کے نرخ جو تھے وہ حیران کن حد تک کم تھے اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ خوشحالی ہمارے ملک میں آئے اس لیے جب تک ہماری ملک میں خوشحالی نہیں آئے گی ہم اس طرح ریاج جاری رکھیں گے لیکن بات کچھ ایسی ہے زبیر موتی والد صاحب کہ ایک طرح سے ہماری قوم کو ایک بڑے منظم انداز کے اندر بچپن سے بے وکوف بنایا جاتا ہے یہ کتاب ہے ہماری پاک اسٹیڈیز کی کتاب اس میں جہاں بہت سارے تاریخی جھوٹ بولے گئے ہیں جس کے بعد بہت سارے جھوٹے لوگوں نے خودکوشی کرنے کی کوشش کی زہر کھا جو تھا آپ کی ایکسپورٹ انکلیز میں وہ ٹکسٹائل ہی تھا تو اگر آپ توٹل اوبرال بھی دیکھ لیں تو ایسی پرشنٹ انکلیز جو ہے وہ گروہ تھے وہ ٹکسٹائل میں ہوا لیکن اس کی جو بجاہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ کچھ فیوریبل سرکمسٹانسز ہمارے ساتھ رہے وہ کہہ گا جی ہمیں ایک سپورٹ بڑھانا چاہیے چھوٹا بچہ پانچویں کلاس کا کرو اور ہمیں جو انہیں امپورٹ کم کرنی چاہیے مطلب اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے نہیں تو اگر راکٹ سائنس نہیں ہے تو وہ سیکٹر جس نے ایک سال کے اندر پانچ سی چھے ملین ڈالر مطلب اگر اوبرال اگر آپ لیکنے تو تیتیس پرشن اگر چالیس پرشن کے بڑھا کے دیا ہے ہم اس سیکٹر کو کیوں سپورٹ نہیں کرتے ہم اس سیکٹر کے پیچھے کیوں نہیں جاتے پاکستان میں سبک دو وقت کی روٹی کھانا بھی بہت بڑی بات ہوتی چلی جا رہی جس طریقے کی مہنگائی وہاں پر بڑھ رہی ہے ہم یہ بھی برابر سے دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ میں کرائیمز اور خاص طور پر چوری چکاریاں ایک تو چلو ہوتا ہے ارگنائز کرائیم کی ہاں بھائی چلو ٹھیک ہے وہ اس نے اپنا پیشہ بنا لیا اور چوری چکاری کر کے ہی وہ اپنا سمپتی اڑھا رہا ہے اپنے ایک کے بعد ایک کوٹیاں مکان پروپرٹی دوسروں کے پروپرٹی کبجہ کر رہا ہے اس کو اٹھا لیا یہ تو ہوتا ہے ارگنائز تریقہ لیکن جو یہ دوسرا تریقہ ہے یہ اصلیت میں کسی بھی دیش کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے کہ انسان نے جو کوئی عام آدمی تھا جو اپنا محنت مجدوری کر کے جو بھی کر کے اپنا روزگار چلا لیتا تھا اب اس کے ہاتھ سے روزگار کے افسر ہی چھن گئے سوال پوچھو تو سرکار کوئی جواب نہیں دیتی ہے کئی جگہوں پہ ہوتا ہے دنیا پر پر صرف پاکستان کی بات نہیں ہے کسی کے پاس کھانے کو ہی نہ رہ جائے اس کے بعد ویکتی یا ایسے قدم اٹھائے تو وہ چیز سوسائٹی کے لیے بہت زیادہ خطرنا ہو جاتی ہے اور نہ صرف پاکستان کے لیے تھوڑا سا یہاں پر جتنے بارڈر ہیں بھارت کے ان کو بھی سیکیور کرنے کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ہم لوگوں نے روہنگیا کا ایشو بہت زبردست طریقے سے دیکھا ہے آج بھی دیکھ رہے ہیں آج بھی کوئی اس بات کی گیرینٹی نہیں کہ کوئی ادھر سائٹ سے روہنگیا اور کوئی نہیں آتا ہے ہو سکتا ہے آتا ہوگا تو پھر یہ ہم لوگوں نے بہت بڑا ایشو دیکھا ہے کرونوں کی سنکھیاں میں روہنگیاں آکے بس گئے اور ایک بار چب کوئی بھی ریفیوجی آپ کے یہاں پہ آکے بس جاتا ہے آپ اس کو نہیں نکال سکتے دنیا بھر کے ارگنیزیشن آکے پیچھے پڑھ دیں گے ہم لوگ کتنا بھی کوشش کر لیں روہنگیاں کو ایسے نہیں نکال سکتے کب ہم لوگ نے سنا چاہتا ہے تین سال پہلے کی بات ہے دوزار بیس کی بات ہے ڈائی سال ہونے کو آئے ہیں تب ہم لوگ سن رہے ہیں سی اے این ار سی آئے گی ڈائی سال بھی کوئی کسی کو ہوتا پتہ نہیں کہاں سی اے کہاں این ار سی کہاں کیا کہاں کیا پر دیکھو کب آئے دوزار دو تین سال اور اسی سب میں نکال لیا جائیں پر یہ بڑا مددہ ہے کہ ہاں ہم کو اپنے بارٹر سیکیور کرنے کی ضرور ہوتے ساتھ ہی ان کو یہ دی آپ دیکھو جس طریقے سے ان کے یہاں پہ یہ بڑھتا چلے جا رہا ہے اب یہ لائیبیلٹی بھی بن سکتے ہیں لائیبیلٹی ہاتھ پوری دنیا کے لئے تو ہیں ہی اب یہ اور اڑوسی پڑوسی دیشوں کے لئے بھی لائیبیلٹی بن سکتے ہیں اور اپنے لیے تو انہوں نے جو بیڑا گرگ کر ہی رکھا ہے کیونکہ ان کے جتنے نیتہ ہیں ایک تو آپ دیکھو دیش بھی برباد ہوئے اس کے بعد بھی نیتہ اپس میں اس سمیں کسی دیش کی پولٹکس اتنی گندی یا اتنی مار پٹائی ایک دوسرے کو سڑینت رشنی علی نہیں چل رہے ہوگی جہاں پہ پولٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہیں نون پی ٹی آئی علی وہ سب بھی عمران کھان سے لڑ رہی ہیں جو فوج ہے وہ بھی عمران کھان سے لڑ رہی ہے جو باقی انسٹیوشن سے عدالت ہوگی باقی ان کے سارے انسٹیوشنز وہ بھی عمران کھان سے لڑ رہے ہیں عمران کھان اکیلا سب سے لڑ رہا ہے اب یہ حصتیتی جو ہے ان کو کتنے ٹکڑو پہ لے جائے گی کہاں لے جائے گی وہ تو الگ کی بات ہے پر بھارت کو اپنے بارڈرز کو زیادہ سیکیور کرنا چاہیے